اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس میں ہم رسکس کریں گے کہ ائرپورٹ سیکریٹی فورسز میں جو ویکنسیز ہمارے سامنے ایمٹی ہیں تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے ٹرمزنٹ کنڈیشن کیا انڈیوکیشن اس کے لیے کیا کولیفیکیشن رکھی گئی ہے ایج لیمٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو کون سے ایسے کنڈیڈٹ ہیں جو الیجیبل ہیں اور کون سے ان الیجیبل ہیں لیڈیس کے لیے یا جو فیمل کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے کیا انہوں نے پروسیجر ایڈپٹ کی ہیں اور اس کے لیے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا تو فرنز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ان کی لاسٹ جو ہے نائنٹین جون ٹو ٹو سن ٹو ہے اس کے بعد ہم کٹیگریز وائز جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے جو پوسٹ سب سے پہلے یعنی یونی فارم کی ہے یا یونی فارم کی جو ویکنسیز ہیں وہ ہمارے سامنے ایس آئی کی اوپن ہیں ون ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ پوسٹ جو ہیں ویکنٹ ہیں جنرل میرٹ ہے ہمارے سامنے ٹویل پوسٹ جو ہیں ویکنٹ ہیں پنجاب کی جو پوسٹ ہمارے پاس میرٹ پے سکسٹی سیون ہیں خواتین کے لیے ایٹ ہیں اپلیت کے لیے فور پوسٹ ہمارے سامنے ویکنڈ ہیں سندھ کے لیے اگر ہم بات کریں گے میرٹ پے جو ہے ففٹین ہے اور خواتین کے لیے ٹو پوسٹ اور اقلیت کے لیے ون ہے تو اسی طرح ڈسٹیبیوٹڈ کوٹا ہمارے سامنے یہاں پہ منشن کیا گیا ہے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے اور اپنے صوبی کے حساب سے اپنے ریجن کے حساب سے اپنے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اس کے لیے جو کولیفیکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے ہے یا اس کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے ایٹین ٹو تھرٹی ار جو ہے آپ کی ایج ہونی چاہیے یہ اس میں جو ہے پانچ سال کی یہاں پہ منشن کیا گیا ہے ہائلائٹ کیا ہے کہ پانچ سال کی اس میں آپ کو کنسیشن دی گئی ہے اس کے بعد فرینڈز اس کے لیے جو آپ کی ہائٹ ہے وہ فار میل گانڈیڈیٹس جو ہے فائی فیٹ اینڈ سکس انچ ہونا چاہیے وزن جو ہے ان کے چارٹ کے مطابق ہونا چاہیے چاتی کا یہاں پہ آپ کے سامنے ترٹی ٹو تھرٹی فور انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلاو کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ جس نظمانی طور پر فیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد فرینڈز نیکسٹ ہم بات کریں گے کارپورل کی اس کے لیے جو ہے بی ایس جو ہے ہمارے پاس بیسک سکیل جو ہے سیون ہے ریٹس کیلئے جو ہے فائی فیٹ اینڈ ٹو انچ جو ہے قد کا صرف یا ہائٹ کا جو ہے انہوں نے منشن کیا ہے باقی ان کے لیے جو ہے یہاں پہ جو ویٹ کا جو ہے ان کے باڈی ویٹ انڈیکس چارٹ جو ہوتا ہے اس کے اگارڈنگ ہونے چاہیے یہ کارپورل اور اے ایس ای دونوں کے لیے یہی جو فیزیکل میرمنٹ ہے دونوں کے لیے یہی ہوگا کارپورل میں یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو ون تھوزنٹ ٹو پوسٹ ہمارے سامنے ویکنڈ ہیں جنرل میرمنٹ پہ جو ہے سیونٹی سکس ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو کولیفیکیشن ہے میٹرک ہونی چاہیے اور ایٹین ٹو تھرٹی آر اس کے لیے آپ کی ایج ہونی چاہیے یہاں پہ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں گے تو آپ کو میرمنٹ پہ فور ہنڈر ٹو انٹی فائف پوسٹس ویکنڈ ہیں خواتین کے لیے فیفٹی ہیں اور جو اقلیت ہیں ان کے لیے ٹوئنٹی فائف ہیں ٹھیک ہے ایسی طرح باقی جو ریجنز ہیں باقی جو پروینسز ہیں ان کے لیے الگ الگ سے ڈسٹیبیشن کی گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے ریجن کے ساتھ سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈز کارپورل ڈرائیور کی ہے بی پی ایس فائف کی ٹھیک ہے بی پی اس فائف ہے یہاں پہ ہمارے سامنے فورٹی پوسٹ ہمارے سامنے ویکنڈ ہیں اسلام آباد کے لیے ایک ہے اور گوادر کے لیے تھرٹی نائن ہیں ٹھیک ہے میٹرک اور ال ٹی وی ایچ ٹی وی ڈرائیور نیسز ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایٹی انٹو تھرٹی یار اس کی ہے اس کے بعد فرنڈز ہمارے سامنے خطیب کی ایک پوسٹ ویکنڈ ہے جو سیول آسامیہ جن کو کہتے ہیں جو یونی فارم کی نہیں ہوں گی ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی سندھ کے لیے ہے اور اس کے لیے جو قلیفیکشن رکھی گی ہے ایف اے یا ایف ایس ای جو ہے سیکنڈ کلاس میں ہونی چاہیے یا بی جو ہے درس نظامی شہادت العلمیہ اور حافظ قرآن برمائر قرآن تجوید ہونی چاہیے لیب اٹینڈٹ کی پوسٹ جو ہے ایک ہی ہے بلتستان کے لیے رکھی گی ہے میرٹ کی پر اپلائی ہو سکے گی یہاں پہ اس قلیفیکشن جو ہے میٹرک سائنس ہے اور جو لیبارٹری یا ٹیکنالوجی میں بمائے دو سالہ تجربہ لازمی ہے اور ایٹین ٹو تھرٹی ایرز کی ایج ریمٹ ہے نرسنگ کی بات ٹھیک ہے فرانٹ اس کے بعد ہمارے سامنے نرسنگ کی پوسٹ ہے ٹھیک ہے تین پوسٹ ویکن ہیں پنجاب کے لیے جو ہے میرٹ کی ادوہ ہے اور سندھ کے لیے جو ہے ایک میرٹ کے اس کے لیے جو ہمارے سامنے قلیفیکشن دیئے گی ہے وہ میٹرک جو ہے سائنس کی ساتھ ہونے چاہیے اور ایک سالہ جو نرسنگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور دو سال کا تجربہ لازمی ہے اور ایٹین ٹو تھرٹی ایرز کی بھی ہمارے سامنے ایج ہے اس کے بعد ہمارے سامنے ایمٹی ڈرائیورز ہیں ٹھیک ہے ایمٹی ڈرائیورز کی بی پی ایس فائف ہے اور ٹین پوسٹ ویکنڈ ہیں ٹھیک ہے گوازر کے لیے نو ہیں مازور کوٹا کے لیے ون ہے اور یہاں پہ جو کولیفیکشن ہے پرائیمری ہے وائلڈ ٹرین گلیسس ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ایٹین ٹو تھرٹی فائف اس کے پاس جو ہے ان کی اجری لیکسیشن دی جائے گی موزن ہے اس کے بعد بی پی ایس فائف ہے ایک پوسٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے گوازر کے لیے مختص کی گئی ہے یہاں پہ جو ہے صرف ٹکیٹ شہادت متوسطہ یا حافظ قرآن بمائے قرآت اور تجوید لازمی ہونے چاہیے ایٹین ٹو تھرٹیئر اس کے بعد آٹو الیکٹریشن کی پوسٹ ہے ٹو پوسٹ ویکنڈ ہیں گوازر کے لیے ہیں اور میٹرک جو ہے پاس ہونا چاہیے تسلیم شدادارے سے آٹو الیکٹریشن ٹریننگ اور دو سال تجربہ لازمی ہے اس کے بعد ویکل میکینک کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ یہ صرف مرد مرد حضراء کے لیے ایک پوسٹ ہے گوازر کے لیے مختص کی ہوئی ہے میٹرک پاس ہونا چاہیے یا کسی کمپنی ورک شاہ میں مطلقہ دو سال تجربہ یا آرمند فورسز میں ویکل میکینک کی طرح پر کام کیا ہو ویلڈر کی پوسٹ ہمارے ہم نے یہاں پہ ویکنڈ ہے ایک پوسٹ ہے گوازر کے لیے مختص ہے اس کے لیے میٹرک کوالیفیکیشن ہے اور ادار کسی تسلیم ستہ دارشی ویلڈر ٹریننگ کا کورس کیا ہو ٹھیک ہے فرینڈ اس طرح پلمبر کی ایک پوسٹ ہے جو گوازر کے لیے مختص کیا گیا ہے بی پی ایس تری میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے میڈل ہے کولیفیکیشن پلمبرن ٹریننگ بامائے دو سال مرمت اور پائی فیٹنگ کا تجربہ لازمی ہے اس کے بعد فرینڈز ہمارے پاس ڈینٹر ہے یا پینٹر ٹھیک ہے اس کی بی پی ایس تین ہے اور دو پوسٹ ہیں اور یہ گوازر کے لیے ہیں اور میڈل پاس جو ہے اس کے لیے کولیفیکیشن ہے ڈینٹر اور یا پینٹر میں اس کو تجربہ ہو موچی کیے فرینڈز اس کے بعد پوسٹ ہے صرف مرد حضرہ کے لیے بی پی ایس ٹو ہے ون پوسٹ ہے گوازر کے لیے مختص ہے پرائمری اور بامائے مطلقہ شعبے میں آپ کو ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے درزی ہے یہ بی پی ایس ٹو ہے اور گوازر کے لیے مختص ہے ایک پوسٹ ہے پرائمری اور بامائے مطلقہ پوسٹ میں ایکسپیرینس ہونے چاہیے نیت کاسید کی پوسٹ ہے ہمارے پاس تین پوسٹ ہیں گوازر اور ایک مزور کوٹے کے لیے ہے پرائمری پاس اس کے لیے جو ہے کرنی ریٹس کو ہونا چاہیے ویٹر پوسٹ ہے فرینڈز ایک پوسٹ آہ ایک بی پی ایس ٹو ہے الیون پوسٹ ہیں ٹوٹل اس میں جو ہے گوازر کے لیے جو ہے آٹ ہے اور اسلام آباد ایک ہے مزور کوٹے کے لیے دو ہیں پرائمری جو ہے اس کی گولیفیکیشن ہے اور مطلقہ فیلڈ میں جو ہے دو سال ایکسپیرینس لازمی ہے اس طرح فرینڈ اگر ہم ببرچی کی پوسٹ کو دیکھیں گے ٹوئنٹی پوسٹ ہمارے سامنے ویکنڈ ہیں ٹھیک ہے اس میں ریجن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گوازر کے نو ہیں تربت ایک اور ائر گارڈ کراچی ٹو کراچی فور اور مزور کوٹے کے لیے فور رکھی گئے ہیں پرائمری پاس ہونا چاہیے پاکستانی کانیں پکانا جانتا ہو اس کے بعد محسن کی پوسٹ ہے جو گوازر کے لیے مختص کی گئی ہے اس کے لیے پرائمری بمائے دو سال تجربہ ہونا چاہیے اپنے فیلڈ میں اس کے بعد مالی کی پوسٹ ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے فور پوسٹ ہیں اور گوازر کے لیے مختص کی گئے ہیں پرائمری پاس اور بمائے اپنی فیلڈ میں دو سال تجربہ لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد فرینڈز کارپنٹر کی ہے ایک پوسٹ جو گوازر کے لیے مختص کی گئی ہے یہ فرینڈز ہمارے سامنے خاکروگ کی ہیں پوسٹ سب تھرٹھین پوسٹ ہیں گوازر کے لیے ٹویلڈ ہے اور مزور کوٹے کے لیے ایک ہے اس کے لیے جو کانڈیڈیٹس کو پرائمری پاس لازمی ہونا چاہیے یہ تو فرینڈز پوسٹ ہی تھی جو ہم نے جو ویکنٹ تھی ہمارے سامنے ان کے بارے میں ہم نے توڑا ساتھ ڈسکس کیا ہے اوورویو لیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہم دیکھیں گے کہ اس کی اوپر کیسے کر سکتے ہیں اس کی لیے آپ اپلائی دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک آپ ان کی اپسائٹ پہ جائیں گے آنڈائن کر سکتے ہیں یا ایک آپ دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ جو ہے منویل طریقے سے فارم کل کر کے ان کو جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس فارم کو سمیٹ کرا سکتے ہیں اس کی لیے ایک انڈیڈیٹس کی لیے اپرچنیٹی ہے آپ کو جو ہے ہر اپلائی کے لیے سپریٹ اپلیکیشن دینی پڑی گی ریجیشن کرنی پڑے گی اور آپ کو وہ بجھوانی پڑے گی فرنڈز اس کے بعد آپ لوگ جب ریجیشن کے وقت آپ کو جب یہ فارم آپ کو بیجیں گے تو ان کے ساتھ آپ کو کوئی تعلیمی دستویزات کی کافیاں آپ لوگوں کو نہیں بیجنی ہے ٹھیک ہے جب انٹرویوز ہوں گے تو آپ اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں پیئر کرانی پڑے گی اور جو فرنڈز لوگ جو اپلائی کریں گے جو گرنڈل سرنڈز ہیں ٹھیک ہے فرمی میں ہیں ایر فورس میں یا نیویل میں جہاں بھی وہ سارویس اپنی دینے ہیں وہ اپنی اینوز اپنی ڈپارٹمنٹ سے اینوز ہی جو ہے وہ لازمی جو کلیکٹ کریں گے یا اس کے وہ جو ہے ترو پر چینل اپلائی کریں گے تب ہی وہ الیجیبل تصور ہوں گے ایج کی جو ریجیشن ہے مختلف کٹیگریز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتائی گئی ہے جو آرمڈ فورسز سریٹرڈ شخص ہیں ان کے لئے پندرہ سال ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سرکاری بلازمین ٹھیک ہے جن میں کنٹریکٹ پہ بھی ہوں جن کی لیکن ان کے لئے شرط یہ ہے کہ دو سال ان کی لگتار سرویس ہو تو وہ ان کے لئے دس سال کی ریایت دی جا سکتی ہے تین سال کی ریایت جو ہے سندھ دہی بردستان گلگستان صاحب کا فاتح عزاجم کشمیروں کے لئے یعنی غیر مسلموں کے لئے تین سال تک ریایت دی جا سکتی ہے پانچ سال کی ریایت جو ہے اندرانے ملازمت انتقال کرنے والے سرکاری بلازمین بیواؤں بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے جو ہے اس کے لئے ریزارف کی گئی ہے ٹین سال ٹین ایئرز تک جو ہے ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لئے جو کنیڈیٹس ہوں گے لیکن ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیسیبیلٹی سرف ٹکیٹ جو ہے یا معزوری سرف ٹکیٹ لاجمی ان کو شو کرائیں گے فیزیکل ٹیسٹ کی جب بات ہوگی فرینڈز آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک میل دوڑ جو ہے سب سے آپ کو سات منٹ اور تیس منٹ میں آپ کو کور کرنا پڑے گا اس کے بعد ٹونٹی ٹو پش اپ اینڈ ٹو منٹس میں آپ کو کور کرنے پڑیں گے ٹونٹی ٹو سیٹ اپس ہوں گے اور ٹو منٹس میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنے پڑے گے ٹاسٹ ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد جو یونی فارم اسامل کیلئے خواتین کا ایک میل کا دور ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ سنٹر فرینڈز دی گئے ہیں جو آپ کو نزدیک ترین پڑھ رہا ہو تو آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ سنٹر کو احتیاط کی ساتھ منتخب کرنا ہے فرینڈز یہ تو آپ لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کا ایک پریویو یہاں پہ میں نے دے دیا ہے اب فرینڈز جاتے ہیں کہ ہم اس کی اوپر اپلائی کیسے کریں گے فرینڈز جب آپ asf.coordment.pk کے ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو دسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ فرینڈز آپ کے پاس دو اپشن ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کا لنک آپ کے سامنے ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ منویل ڈیوپلیکیشن فارم ہوگا آپ اس کو فل کر کے بجوا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس کیاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی چوئیس ہے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے طریقے میٹھڈ نہیں آتا تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز لیکن آپ لوگ بلکل گبرائی نہیں میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہترین سرویسز پروائیڈ کریں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کوئی ایشوز آ رہے ہوں تو اس چینل پر اس پلٹ فارم پر آپ کی یہ سلیوشن ریزال ہو سکیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فرینڈز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا فرینڈز اب ہم چلتے ہیں کہ اب آپ جو ہے آن لائن کیسے اپلائی کر سکیں گے فرینڈز اس کی بات ہم کلک کریں گے جب ہم کلک کر لیں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا ایک اور پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر دو اپشن ہے پہلے اپلائی آن لائن ترو کریشن پروفائل پہلے کریں تو اپلائی کریں گے یہاں پہ ڈریکٹ اپلائی ہے لنک جو فرینڈز کام نہیں کر رہے یعنی کہ ڈریکٹ اپلائی کریں گے اپلائی فرم کو فل کریں اور سمیٹ کریں یہ طرح جب پہلے پروفائل بنائیں گے اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے سب سے پہلے ہم پروفائل کریں گے اس کے بعد اپلائی کریں گے فرینڈز اس کی اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کنیڈی سائن ان فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اگر آپ اس پیج پر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے سائن اپ کی کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ سے اپنی جو بائیو ڈیٹا ہے یہاں سے آپ لوگ نے فیل کرنا ہے وہ دھیان سے کرنا ہے کوئی سپیل نیسٹک نہیں کرنا یہاں پہ پورا نام لکھنا ہے فدر کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ٹیسٹ سنٹر کو چوز کرنا ہے اس کے بعد اپنے پروینس کا اعتیاد کے ساتھ آپ لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ جس ڈیسٹک سے ہے وہ آپ لوگ نے چوز کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ پاسپرڈ لکھنا ہے اور پاسپرڈ کو ری ٹائپ کرنا ہے کنفرمیشن پرپس کے لیے اس کے بعد یہ لینڈ پہ ریجسٹر کا بٹن ہے تو آپ لوگ نے یہاں سے اس کو ریجسٹر کرنا ہے تو آپ یہاں سے ریجسٹر ہو جائیں گے تو آپ اس طرح آپ کے سامنے ایک میں بھی یہ ہو سکے کہ آپ کے جو ایمیل ایڈریس ہو آپ کو ڈیلیور نہ ہو لیکن ایٹ تائم آپ کی وہاں پہ جو سائن اپ کرتے وقت آپ کرتے ہیں یہ بائیو ڈیٹا انٹر ہو جاتا ہے وہ کربی کبھی سرور دون ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ پہ چونکہ اس ویب سائٹ کی اوپ پہ پہلی دفعہ یہ کام آن لائن والا جو پربلم ہے آن لائن والا جو آن کا میتھڈ ہے یہ پہلی دفعہ یہاں پہ ایشو ہو ہو ہے تو کیونکہ ڈیویلپر کبھی کبھی انسان ہوتے ہیں ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے یہاں دیکھیں ان کی ویب سائٹ تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ آپ کو ویزیبل نہیں ہوگی ان کی ورڈنگ ٹھیک ہے آپ اس کو جس طرح فرمیٹ پہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ہنڈرڈ پہ رکھیں گے ہنڈرڈ ریزولیشن پہ تو آپ کی یہ جو وارت ہے یہاں پہ ہمارے سامنے انہوں نے یہ کام اچھا کیا ہے جن کو سمجھ نہیں آتی اردو میں وہ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنے پروفائل کو کر لیا تو یہاں پہ اپنی بائی ڈیٹا کو فیل کرنا ہے اکیڈمی ویوکیشن اور پرسنل انفرمیشن اس کی اوپر اپنے کلک کرنا ہے جو ڈسٹرک ہے اس کی بعد آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کی بعد اپنی ڈیٹا کو یہاں سے اچھی طرح سے چوز کرنا ہے یہاں پہ اپنی نمبر میں کوئی مسٹرک ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں کاسٹ لکھنی ہے جنڈر لکھنا ہے میل یا شی میل ہے جہاں پہ کٹیگری ہے وہ آپ لوگ نے چوز کرنی ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے یہاں پہ ریلیجنس لکھنا ہے جس کو جو ریلیجنس ہے اسے اپنے ریلیونٹ آپ لوگ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ اپشن آئے پرمنٹ پریزنٹ ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس ٹھیک ہے یہ دونوں آپ ایج اپشن کی پر جائیں گے تو یہاں ڈیفرنٹ کڈیگری ہے آپ سے جو ریلیونٹ ہے وہ چوز کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو یہاں پہ یہ نہیں تو اس کو اس کے آئے اس کے بعد آپ کے پاس ڈرائیونگ لینسز ہے اگر نہیں ہے تو نو کریں اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کیجئے گا تاکہ یہ سیو ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس اکیڈمی اپشن ہے اکیڈمی انفرمیشن کی یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کٹیگری کو چوز کرنا ہے پہلے یہاں پہ آپ لوگ نے ٹوٹل مارس لکھنا یا اٹین مارس یعنی حاصل کر نمبر یہ کام آپ نے کر لیا تو یہاں فرینڈ سیو اپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جب یہ سیو ہو جائے گا آپ کی یہاں پہ بائی ڈیٹا جو ہے یہاں پہ سیو ہوتا جائے گا یہاں پہ آپ کے ٹیبل بنتی جاتے جائیں گے اور پھر اگر آپ کی اور کوئی کلک ہے ایکسٹر کلک بھی ہے تو اس طرح اس کو ایچ ایس ایس کو اس کو چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے پروفیشنل کلک کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ پروفیشنل قلیفیکیشن کیا ہے ٹھیک سرف ٹکیٹ کا نام لکھنا ہے اس میں ٹوٹل ماز کتنے ہے آپ نے گین کی 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 آپ گریٹ کتنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کی مزید بھی سرف ٹکیٹ ہیں تو اپ کو اس طرح اپلائی کرنا ہے سیو کو تا کہ آپ کے ریکارڈ سیو پیس لکھنا ہے سرویس نمبر کا کیا ہے آپ کی یہاں سے آپ لوگ نے یہ چیز لکھنا ہے کہ آپ پھر ریکی کب ہوئی پھر یہاں ابھی کام کر رہے ہیں یا آپ نے اس پوسٹ میں کب تک کام کیا ہے دیوریشن لکھنی ہے اور یہاں پر یہ لکھنا ہے سرونگ ریٹائر ڈسمیس ڈیزائن ٹھیک یہ اگر آپ سرونگ کر رہے ہیں تو سرونگ کی اوپر کرنا ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ڈسمیس ہوئے تو آپ ڈسمیس اور ریزائن کی صورت میں آپ جو ہیں یہ ریٹائر ریٹائر ریکارڈ آپ لوگوں نے سیو کر دی ہے اس کے بعد یہ سیو کر بٹن ہے تو آپ لوگوں نے اس کی ہے ٹھیک ہے اس میں ساری قولیفیکیشن ایکسپیڈنس وغیرہ آپ لوگ نے ایڈ کر دی ہیں پکچر ساری چیز آپ لوگ نے اپلوڈ کر دی ہیں یہ پہ آپ لوگوں کے سامنے پوسٹ کا نام لکھا جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کے نام لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ یہ پہ ملٹیپل پوسٹ جہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اوپر ریڈ ہائلائٹ ہو ہے آپ لوگ کو یہ دھیانی کے لیے کہ یہ پرسنل فائل میں یہ کریکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جب آپ نے پوسٹ کر لی ہے یہ پہ آپ لوگ نے پوسٹ کا نام لکھ لیا اسی بات جیسی ہی آپ سکرول ڈاؤن کریں گے یہ آپ کے سامنے اپلائی نو کا بٹن ہو جاتا ہے آپ نے اس کی اوپر اپلائی کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ کی اپلائی ہو جائے گی یہ ایک سیمپل سا پرفارما ہے آپ منیول بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی اس کے بارے میں آ رہی ہو تو آپ کمیٹ باکس میں ضرور کمیٹ کیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو اجی طرح سے گائیٹ کریں گے تو یہ چھوٹی سی ویڈی دی فرین آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اپنی جو مستقبل ہے یہاں سے آپ چوز کر سکیں اس کے لئے آپ ٹرائی کر سکیں ٹرائی کرنے کے بعد ہی انسان کو کمیابی مل دی ہے آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنی ہیں دائیے تو چینل ویڈی کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈی میں تب تک اپنا خیال رکھی گا خدا حافظ